ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے جب لیولز آف میرمنٹ پڑا تھا تو اسی میں ہم نے ریلیبیلٹی اور ویلیٹی کی بات کی تھی اور وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریلیبیلٹی پیرامیٹر آف انٹرنل کنسسٹنسی تو ریلیبیلٹی کو کیسے چیک کیا جائے کسی بھی سکیل یا کسی بھی ویریبل کے لیے تو اس کے لیے ہم جو میر یوز کرتے ہیں اسے ہم کرون بیک خلفہ کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ میرز آفیلیبل ہیں مگر سوشل سائنسز میں جو آپ کا ان میجورٹی جو ویریبل جب سکیل لیول پہ ہو اور کانٹینیوسلی میر ہوا ہو تو جو یوز کیا جاتا ہے ریلیبیلٹی کو چیک کرنے کے لیے وہ کرون بیک خلفہ ہے کرون بیک خلفہ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا is a measure of internal consistency and it checks the reliability of the scale جب ہم ویریبل کو کنسیپچولائز کرنے کے بعد operationalize کرتے ہیں تو ایک ویریبل کو میر کرنے کے لیے ہم پھر اس کے لیے سکیل یوز کرتے ہیں اور ایک ویریبل کے ڈیفرنٹ کانسٹرکٹس ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم social capital کی بات کریں تو social capital کو different social scientists نے جو ہے differently اس کا conceptualize کیا ہے جیسے اب ہم اگر رابرٹ پٹنم کی بات کریں تو رابرٹ پٹنم کے نزدیک ایک سوشل capital کی تین manifestation ہے bridging capital bonding capital اور swick engagement اب اگر ہم رابرٹ پٹنم کی ہی typology کو استعمال کریں اور social capital کو میر کریں گے تو ہمیں پھر تین اس کے constructs کو میر کرنا پڑے گا bridging capital کو bonding capital کو اور swick engagement کو تو ان تین constructs کے لیے ہم تین different scales یوز کریں گے یعنی bridging capital capital کے لیے scale یوز کریں گے bonding capital کے لیے scale یوز کریں گے اور swick engagement کے لیے scale یوز کریں گے تو جب آپ bridging capital کے لیے جو scale یوز کریں گے تو اس کی پھر آپ reliability چیک کریں گے کہ آپ نے جو scale یوز کیا ہے وہ کتنا consistent ہے in terms of measuring this concept تو جب آپ اس کو میر کریں گے تو پھر آپ اس کے لیے crown back alpha compute کریں گے crown back alpha کو denote کیا جاتا ہے alpha کے ساتھ اور اس کی value جو ہے وہ range ہے zero to one یعنی آپ جب بھی crown back alpha compute کریں گے تو اس کی value آئے گی وہ zero سے one کے درمیان آئے گی اسی values کی basis پہ ہم interpret کرتے ہیں کہ کوئی scale کتنا reliable ہے اور کوئی scale کتنا reliable نہیں ہے اگر crown back alpha کی computed value آپ کے پاس point nine zero یا اس سے زیادہ آ رہی ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا scale very highly reliable ہے یا آپ کا scale excellent ہے in terms of its reliability اور اگر آپ کی crown back کی alpha جو ہے کی value جو ہے وہ point eight zero اور point nine zero کے درمیان آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی reliability high ہے scale کی اور اگر اس کی value point seven zero سے point eight zero کے درمیان آ رہی ہے یعنی point seven one point seven two point seven three آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ reliable scale ہے یعنی اب اس کی reliability high یا very high نہیں ہے پر it's a reliable scale اور جب اس کی reliability point seven zero سے نیچے آگر جاتی ہے کسی بھی scale کی alpha کی value کسی بھی scale کے لیے point six nine سے point six zero آئے تو ہم اس کو acceptable تو مانتے ہیں کہ okay this the reliability of this scale is acceptable but not considered as a good value اور اگر کسی scale کی value point six zero سے بھی نیچے ہو تو پھر ہم نہ تو اس کو reliable مانتے ہیں اس scale کو نہ ہی acceptable مانتے ہیں یعنی پھر آپ کو اس کا further diagnostic کرنا پڑتا ہے کہ کیا scale کے development میں کیا issues آئے کہ جو اس کی value جو ہے point six zero سے بھی نیچے ہے ہو سکتا آپ نے item صحیح سے construct نہ کی ہو یا آپ نے دو construct میر کی ہوں ایک scale کے لیے تو وہ دیکھنا پڑتا ہے اس کو آگے جا کے detail میں discuss کریں گے crown back alpha جب ہم میر کرتے ہیں تو اس کی کی assumptions ہمیں fulfill fill کرنی پڑتی crown back alpha ہم تب ہی میر کرتے ہیں جب آپ کوئی scale unidimensional in nature ہو یعنی ایک construct کو ہی میر کر رہا ہو یعنی اگر آپ bridging capital کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کی تمام items bridging capital کو ہی میر کر رہی ہیں یعنی اس میں ہم کوئی ایسی item نہیں ڈالیں گے جو bonding social capital کو یعنی engagement کو میر کر رہی ہو تو unidimensional in nature ہونا چاہیے اور تمام items جو ہیں وہ ایک direction میں ہونی چاہیے positive یا negative direction میں مگر scale construction میں ہم negative items رکھتے ہیں اگر negative direction میں ہیں کچھ items تو positive items بھی رکھتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں social desirability باعث control کرنے میں آسانی ہو social desirability باعث کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک scale دیتے ہیں کسی بھی respondent کو تو اس پر expectations click نہ کرے تو اس کے لیے پھر reverse items رکھی جاتی ہیں تو جب ہم reverse item scale میں use کرتے ہیں تو اس کی cron back alpha value compute کرنے سے پہلے ان reverse item کو ریورس کرنی پڑتی ہے یعنی اگر آپ نے ایک category کو یعنی اپنے five point لکھٹ scale پر ایک item بنائی اور strongly agree کو 1 دیا ہے اور strongly disagree 5 دیا ہے تو جب reverse کریں گے تو strongly disagree 1 ہو جائے گا اور strongly agree جو ہے وہ five ہو جائے گا تو یہ reverse coding کرنی پڑتی ہے cron back alpha compute کرنے سے پہلے اور measuring scale کے لیے جو آپ کی items جو ہیں وہ ان کے لیے جو آپ نے response categories use کی ہیں وہ similar ہونی چاہی ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ 3 items ایک scale کی وہ مہیر ہو اس میں جو آپ کی response category ہیں وہ four point پہ ہوں اور باقی دو یا پانچ items کے لیے جو ہے response category 7 ہوں یا 5 وہ تمام کے لیے equal ہونی چاہیے 3 ہوں 5 ہوں 7 ہوں وہ equal ہونی چاہیے تو یہ کچھ assumptions ہیں جو کہ crone back alpha کی ہم نے fulfill کرنی ہوتی ہے اس کو compute کرنے سے پہلے اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ایک globally renowned scale ہے روزن برگ self esteem scale جو کہ validate ہوا ہے across the cultures across the societies develop world developing world یا under develop world میں اور اس کی تقریبا ہر زبان میں translation مجود ہے کہ جو ہم self esteem کو measure کرنے کے لئے use کرتے ہیں یہ 10 item scale ہے اور دیونی dimensional scale ہے اور اس میں ہم میر کرتے ہیں respondents رس رسپونس اس کے لئے 4 point categories use کرتے ہیں یعنی 4 point scale use کرتے ہیں جو strongly agree سے strongly disagree کہ طرف جاتا ہے یعنی strongly agree disagree and strongly disagree تو اس میں جو ہے اور کیونکہ یہ 10 items کا scale ہے تو اس میں item number 2 5 6 8 9 جو ہے وہ reverse coded ہے یعنی اس میں 5 items جو ہے وہ negative direction میں رکھی گئی ہیں اور اس کو جب ہم میر کر لیتے ہیں data collect کر لیتے ہیں تو پھر اس کو reverse coding کرتے ہیں اور اس کی value ہے globally scale کی وہ report ہوئی ہے 0.72 2.87 تو اگر آپ یہ scale use کر رہے ہیں اپنی study میں تو پھر